ہیلو میرا نام ہے سید مزمل یہ وہ ہفتہ ہے سپسیفیکلی جب ناسا کا پرزیورنس روور جو ہے وہ مارس پہ لینڈ کر چکا ہے وہاں سے ٹکچرز بھیج رہا ہے اور بہت جلد وہاں سے جو راکس ہوں گی وہاں بھی زمین تک پہنچ سکتی ہیں اور اس کے بعد وی کن لیٹری سٹڈی دیم کہ کتنے چانسز ہوں گے آگے جا کر وہاں پر مزید ایکسلوریشن کرنے کے تو اس ٹائم کے اوپر ٹونٹی فرس سینچری میں ایک ایسا ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے جہاں پر سائنس کے ساتھ اتنا مزاق کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا ایک صاحب ہیں جنہوں نے ایک پرانی ویڈیو میری نظر سے گزری اور اس میں چند بچے بیٹھے ہیں وہ ایک کلاس ہوتی ہے اور اس میں کوئسٹنز وغیرہ وہ لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کلیرک ہیں اور وہ بیٹھ کے بچوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں سائنس کے موضوع کے اوپر تو پہلے آپ دیکھئے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیا تھیوری انہوں نے پیش کی ہے اب دوسری طرف ہے اردھ گون گیا اردھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے چاند کی طرف ہے سورج آپ کے مل سے دور ہو گیا ہے کہاں دور چلا گیا ہے وہ اب اینا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا ہے کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے تو دوسرے ملکوں کی دوباری آنی چاہیے گھرمیوں کے لئے زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی زمین تو ساکین ہے بیٹھا زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی لیکن ہمیں جوگرافی میں پرائے جاتا ہے کہ اردھ جو ہے وہ سورج کا چکڑ لگاتا ہے یہ لوجک یہ غلط ہے بیٹھا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے تو آپ نے سنایا کہ جی نئی ریولیشن یہ ہوئی ہے کہ زمین تو مووی نہیں کرتی اردھ تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے وہ تو سٹیٹک ہے یا آپ کو کس بے وکوف نے کہا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے اور جو ہے نا وہ حرکت کرتی ہے وہ تو اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے اور جب انہی بچوں میں سے کسی ایک کیوریس بچے نے دوبارہ سے کاؤنٹر کرنے کی اس کو ٹرائے کی ہمت کر کے اول تو اللہ نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں سے سوال کرنا لیکن جب ہمت کی تو اس بچے نے سوال جب کیا کہ پھر یہ دن اور رات اور چاند سورج یہ کس طرح سے جو ہے اپیر ہو جاتے ہیں اگر ارسٹیٹک ہے تو پھر جناب نے کیا آگے سے ریولیٹیوٹی کی تھیری پیش کی ہے تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پر سورج آ جاتا ہے پھر چاند آ جاتا ہے تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے سورج اور چاند تو یہ تو موف کری رہے نا سورج تو بیٹا دیکھیں سورج اپنی گول ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موف کری رہا ہے تو جہاں جہاں سورج موف کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمی ساری ایفزیڈیٹی کے بعد جب وہ تھوڑا انکمفٹیبل ہو گیا ہے یہ کلیرک یہ عالم صاحب تھوڑے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں کہ میں یار اب کیا کروں گے تو بچے تو سوال کری جا رہے ہیں یہ بچے تو کیروسٹی کا شکار ہو گئے ہیں تو اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے حالانکہ ان عالم صاحب کو یہ نہیں پتا کہ بہت سے علماء اسلام کے اندر ایسے ہیں چائے ڈاکٹر اسرار ہوں یا غامدی ہوں یا اور بہت سے لوگوں جنہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ زمین روٹیٹ نہیں کرتی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام کی روح سے ثابت ہے اسلام کے اندر کے نیریٹیفز نہیں پتا ان کو اور بچوں کو انسائنٹیفک تھنکنگ کو پرموٹ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو انڈ پر یہ اتنے انکمفٹیبل ہو جاتے ہیں کہ یہ بچوں کو کہتے ہیں کہ پلیز مزید مجھ سے سوال نہ کریں کسی اور دن اس ٹاپک پر بات کریں گے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس سے آگے مجھے کچھ آتا نہیں ہے ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہمارا ٹاپک آج سائنس اور ارث نہیں ہے ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارث پر انشاءاللہ ہم اپنا پورام کریں گے ٹھیک ہے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ حالت ہے یہاں پر چلیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے امریکہ کے اندر بھی فلیٹ ارثر سوسائٹی ہے ویسٹ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو گلوبل وارمنگ کو نہیں مانتے لیکن ایک ڈیفرنس ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پر فری انکوائری کی پرمیشن ہے اگر وہاں پر ایک بلوک یہ کہتا ہے کہ ماسک نہیں پہننا چاہیے کوویٹ کے لیے یا زمین جو ہے نا وہ فلیٹ ہوتی ہے یا پھر گلوبل وارمنگ ہوکس ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو اس کے کانٹری ہزاروں لاکھوں قسم کی فری انکوائری اور فری ریسرچ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر نیڈ لگراس ٹائسن جیسے لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر برائن کاؤکس جیسے لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر سٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ بھی موجود ہیں وہاں ایلون مست جیسے لوگ بھی موجود ہیں اور وہاں پہ freedom of speech بھی ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کریں تو اسی لیے society اگر polarize ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو scientific thinking ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے اور ایک order بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ والی بات نہیں کرنی صرف ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو اسی لیے وہاں diversity بن جاتی ہے لیکن یہاں تو allowed ہی نہیں ہے یہاں تو آپ textbook اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر ساری unscientific باتوں سے جو بھری پڑی ہیں یہاں بھی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ڈبل چیک کر لیں اس کو اگر تو کوئی functional state ہو تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا مزاق ہو رہا ہے 24 century کے اندر ان کو بیٹھ کے وہ گیلیلیو نے جو آج سے جو ہے نا وہ 100 200 300 سال پہلے جو بات کی تھی یا اس سے بھی زیادہ پہلے جو بات کی ہوگی جو اس ٹائم چرچ جس کو oppose کر رہا تھا اور آج چرچ مافیاں مانگ رہا ہے یہ ابھی بیٹھ کے اس ٹیج پر ہیں جس پہ جو ہے نا صدیوں پہلے کی باتوں پہ وہ لوگ تھے تو ابھی تک یہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے تو آپ حساب لگائیں کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے ان کے اندر کتنی curiosity بچے گی ان میں کتنی inquiry کی جو instinct وہ بچے گی یہ کتنا سوچیں گے کتنا آزاز سوچیں گے یہ science میں کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ ان کو جو guide کرنے والے ہیں جو opinion leaders ہیں وہ اس طرح سے distort کرتے ہیں scientific facts کو تو میرا خیال ہے کہ کوئی functional state ہو تو وہ ضرور اس چیز کو enforce کرنے کے لیے کچھ تو کرے کہ ان بچوں کا جو مستقبل جو ان کا future ہے اس کو secure کیا جا سکے thank you